ہماری نسلوں کے اندر ہماری آلات کے اندر ہمارے چھوٹوں کے اندر کی اسی طرح کی پیچھانی فائی جاتی ہے کیا علم حاصل کرنے کے لئے ہمارے معاشر بھی شکرہ کے انتظام کیا گیا اگر میں نظرہ محمدہ والوں سے اگر جواب پرد کروں تو شاید یہ جواب ہامے نہیں ہوگی ہمارے پاس نہ دین کا علم حاصل کرنے کے لئے کوئی جسپی موجود ہے اور نہ دنیا کا علم حاصل کرنے کے لئے کوئی جسپی موجود ہے جانے کی کون سے علم پڑھا جائے اور کون سے نہیں پڑھا جائے کون علم ضروری ہے کون علم ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ کے معاشر کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں کے معاشروں میں علم کے نام سے کوئی احمیلت اور جسپی نہیں لائے گئی بچہ تھوڑا بڑا ہوگی اور جس پارہ سال کا ہوگا تو اسے جلی بمبئی کمانے کے لئے باپ پھیل دیتا ہے تاکہ بیٹھا کون کو اکھنا کرنا ہے کہ باپ کا بوچھ ہوتا ہو لیکن اس بچے کو علم کے زیور سے آرازتہ کیا جائے یہ فیکر بھی نہ ماں کو ہوتی ہے نہ باپ کو ہوتی ہے نہ باپ کو ہوتی ہے نہ باپ کو ہوتی ہے یہ کون سوچے کا ہے اپنے معاشروں کے بچوں کو ہم جاہل ہوتا ہوا دیکھے تو خدا کی قسم ہماری جو آئیندہ نسلے ہیں وہ نسلے تباہ ہوتا 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 ہے ہمارے معاشرے میں کہنے کو دس ہزار کی آبادی ہے لیکن آپ جائزہ لیں کہ آپ کی آبادی کا کتنا بچہ مدرسل تعلیماتی کر رہا ہے آپ جائزہ لیں کہ آپ کی آبادی کا بچہ کتنا فیسہ ہی سکول کی تعلیماتی کر رہا ہے اگر آپ جائزہ لیں گے تو شاید دس تفراد آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو اوچھے مدارس کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں شاید تیس سپراد ایسے نہیں ملیں گے جو اسکول کی اوچی تعلیم حاصل کر رہی ہو اے لوگوں جب علم کے زیوہ سے ہی ہم خالی ہو جائیں گے تو ہمارا معاشرہ اگر پرباد نہیں ہوگا تو آتیار دنیا کی قوموں کو اسلامی علوم کی قنیانی علیل کی اہمیت کا احساس ہوا تو جب دنیا کی قومیں ظلیل ہونے ہو گئی دونوں نے گلنی کا راستہ اپنایا اپنے بچوں کو پہانے کی فکر کی ان کے لئے درستائے قائم کیا نتیجہ یہ ہوئی ہے کہ چھوٹی 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 قومیں ہمارے بلک کے اندر اوچے مقام پر پہنچی ہوئی ہیں ہمارے بلک کے اندر بہت سے ایسے رادرییاں ہیں جو بڑی قلد آداد میں ہیں لیکن ان کا ہر بچہ آپ کو تعلیم یافتہ نہیں لے گا لیکن مسلمان ہم بڑی اکثریت میں ہیں ہندوستان کی دوسری بڑی اقلیت سب سے بڑی اقلیت ہے اور دوسری بڑی اکثریت ہے لیکن مسلمانوں میں تعلیم کا گراہ کرنا ہے کتنے بچے ہمارے دیسکول سے پڑھ رہے ہیں کتنے بچے ہمارے ہیں جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اگر حضریں اس کے فکر نہ کی ہم نے اپنے بال بچوں پر توجہ نہ دی ہم نے علم کے لئے دروازوں کو اثار نہ کیا ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر بان کر اپنے بچوں کو پڑھانے کا انتظام نہ کیا تو جب یہ نسلو کی نسل جاہل ہوگی تو ہمارا آئندہ کا جو معاشرہ ہوگا ہوئی میں مختصر وقت میں مختصر وقت میں میں اس بات کی کوش کوش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ سبق جاتی لاؤں کہ علم کی اہمیت کو اسلام نے سب سے پہلی تعلیمہ اوجاگت کیا اور یہ کہا تھا اے لوگو علم حاصل جلو لیکن اسلام کا سب سے پہلا سبق تھا مسلمانوں کو اسے سب سے زیادہ دارا تھا یہ عجیب علمیہ ہے اس ہےِ overwhelming اور پھر مسلمان یہ رونا روتی ہے مسلمان وہ یہ قوم یہ رونا روتی ہے کہ ہمارا ہندو اسپاد کی اندر یا دنیا کے اندر ہمارا وجود پھلتا جا رہا ہے یہ رونے کا مقام نہیں ہے اس سے زیادہ اپنا محاسبہ کرنے کا مقام ہے اور اس سے زیادہ اپنے لیے انٹسام کرنے کا مقام ہے اور اس سے زیادہ اپنے نسلوں سے فکر کرنے کا مقام ہے اگر ہم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں کامیاب ہوں گی اور ہماری نسلوں سے علم آئے گا تو انشاءاللہ ہم مضبوط ہوں گے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ مضبط ہوں گے خدا کرئے یہ مقصر پیغان ہماری اور آپ کے طواب میں معفود ہو اس کے لئے انتظام کرنے والے بنے اور اپنی نسلوں کو اس پیغان کو پہنچانے والے بنے کہ میری نسلوں اپنے آپ کو بھوکا رہ دینا لیکن اپنی نسلوں کو بے تعلیم نہیں بند گا اللہ رکھولی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہنے سنجھے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا کرنائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ